السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ دوستو اور نوجوانوں اٹھ کھڑے ہو جائیں یہ سنہری موقع دو ہزار ونیس کے الیکشن کا آرہا ہے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا پی ایم موڈی نریندر موڈی جی سے بار بار کیسی آر صاحب جو تیلنگانہ کے سینے ہمیں ملافات کر رہے ہیں ڈیمائنڈز رکھ رہے ہیں ہم کے پاس کہ ہمیں یہ دیا جائے ہمیں یہ چاہیے کبھی مسلم میناریٹی کے بارے میں ان کو خیال آرہا ہے کبھی آپ نے کہا ٹویل پرسن ریزیویشن کا ڈیمائنڈ آپ نے کیا کیوں کریں گے آپ صرف مسلمانوں کے اوٹ آپ کو چاہیں اور ان سے ملاخات کرتے ہیں اور آ کر ٹویل پرسن ریزیویشن کا مدہ ہٹا کر اور امام و موزنوں کو تنخواہ کا اعلان انونسمنٹ کر دیا جاتا ہے ہر مہا انہیں پانچ پانچ ہزار دیا جائے گا اچھی چیز ہے لیکن جو آپ کا واحدہ میں نے فیسٹیویل تھا ٹویل پرسن ریزیویشن دینے کا ساڑھے چار سال ہو چکے ہیں وہ ماں انتظار کر رہی ہیں وہ والدین انتظار کر رہے ہیں وہ نوجوان جوج رہے ہیں سونچنے پر مجبور ہیں کب ٹویل پرسن ریزیویشن آئے گا اور ہماری نوکریوں کا کیا ہوگا اگزام تو ہو رہے ہیں کوئی ایسی کا اگزام لکھ رہا ہے کوئی کانیسٹیبل کا لکھ رہا ہے کوئی وی آروں کے اگزام لکھ رہے ہیں اگزام سو رہے ہیں لیکن لکھنے کے دوران اس کے بعد وہ سونچ رہے ہیں کب ٹویل پرسن ریزیویشن آئے گا کب ہماری پسپندگی کا ہم جو شکار ہیں جو ہم تھیلہ بندی والے ہیں جو ہم ہٹل چلانے والے ہیں پریشانی حال سے ہماری زندگی جوج رہی ہے کم ہم بھوڑے ماباپ کا سہارا بنیں گے لیکن آپ ملاحقات تو پی ایم موڈی سے کر رہے ہیں لیکن ٹویل پرسن ریزیویشن کے بارے میں ایسی دوست یہ نہیں چاہیے سنٹرل کی جو مسلم میناریٹی کے ٹویل پرسن ریزیویشن کے بارے میں پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں کر سکتے ارے چیدن و آم اونیڈوں سے آپ سیکھیں آندھرا والوں سے آپ سیکھیں اسپیسیل اسٹیٹس کے لیے آندھرا کے اسپیسیل اسٹیٹس کے لیے انہوں نے انڈیے کو خیر آباد کر دیا چھوڑ دیا آپ بی جے پی کو سویسینہ کو لے لیں آپ انڈیے کو انہوں نے چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں کہنا کچھ ہے کرنی کچھ ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو ہاتھ میں جنت بتا کر ہیتیلی میں جنت بتا کر اوٹ بٹوڑ رہے ہیں یہ سنہری موقع ہے نوجوان میں تمہیں خبردار کرتا ہوں سنچ و ویچار کریں آنے والے الیکشن میں یہ ٹوویل پرسن آپ کو ریزیویشن نہیں دیں گے یہ بھگائیں گے اور اوٹ بٹوڑ رہیں گے لیکن مسلم مینورٹی کے بارے میں یہ خطوی نہیں سنچ یہ سنہری موقع ہے دو ہزار ون میس کا مو توڑ جواب دیں کیونکہ ٹی آر ایس اور بی جے پی کے رشتے کافی مضبوط ہو رہے ہیں کوئی ڈیمینڈ نہیں رکھا جا رہا ہے کبھی ان کے موڈی کے پالسیوں کے خلاف ایڈیولوجی کے خلاف کبھی یہ دھرنا نہیں کر رہے یہ سنہری موقع ہے دو ہزار ونیس کے اندر ہمیں انہیں سبق سکھانا ہے جو ٹو ویل پرسنٹ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا مو توڑ جواب دینا ہے جو ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے جو وعدہ مکمل نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوگا دو ہزار ونیس کے اندر ہمیں بتانا ہے اس ویڈیو کو شوئر کریں اور دو ہزار ونیس کے بارے میں سنچیں سلام علیکم